بول نیوز ہیڈکوارٹر بول نیوز ہیڈکوارٹر السلام علیکم بول نیوز ہیڈکوارٹرز میں خوش آمدید میں ہوں رافی مرزا میں ہوں آپ کے ساتھ رمشہ ساجت ہیڈلائنس آپ نے جانے ٹاپ سٹوریز میں آج آپ جان سکیں گے ہالناک ٹرافک حادثہ عمارت گرنے کی وجہ کیا پیٹرول میزائل گرا دیا گیا افسوسنا خبر سے بولٹن کا آغاز کریں گے اوش شریف موٹر وے پر بس اور آئل ٹینکر کے درمیان تصادم ہوا رپٹی کمیشنر کے مطابق حادثے میں بیس افراد جہاں باہک ہو گئے چھے زخمی ہیں تصادم کے باعث آئل ٹینکر میں آگ لگی آگ نے مسافر بس کو بھی لپیٹ میں لے لیا لاہور سے کراچی آنے والی بس میں چوبیس سے پچیس مسافر سوار تھے درجمان موٹر وے کے مطابق ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کا عملہ آگ پر کابو پانے میں مصروف ہے اوش شریف سے جلال پور کی طرف موٹر وے کو بند کر دیا گیا حفصوصنا خبر شاہ خبر شامل کر رہے ملتان سے جہاں پر اوش شریف موٹر وے پر بس اور آئل ٹینکر کے درمیان تصادم ہوا رپٹی کمیشنر کے مطابق حادثے میں بیس افراد جہاں باہک ہو گئے ہیں چھے زخمی تصادم کے باعث آئل ٹینکر میں آگ لگی آگ نے مسافر بس کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا دوہر سے کراچی آنے والی بس میں چوبیس سے پچیس مسافر سوار تھے ترجمان موٹر وے کے مطابق ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کا عملہ آگ پر کابو پانے میں مصروف ہے اوش شریف سے جلال پور کی طرف موٹر وے کو بند کر دیا گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے یہ حادثہ پیش آیا ہے اوش شریف موٹر وے پر بس اور آئل ٹینکر کے درمیان تصادم ہوا ڈپٹی کمیشنر کے مطابق حادثے میں بیس افراد جان کی بازی ہار گئے چھے زخمی ہیں جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے تصادم کے باعث آئل ٹینکر میں آگ لگی آگ نے مسافر بس کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا افسوسناک واقعہ پیش آیا اوش شریف کے قریب جہاں پر بس اور آئل ٹینکر میں تصادم ہوا اس علمناک حادثے میں بیس مسافر جانباہ کھو گئے تصادم کے بعد آئل ٹینکر اور بس میں آگ پڑک اٹھی تھی تمام ہلاکتیں جلسنے کے باعث ہوئی ہیں امدادی کاروائیاں جاری ہیں موٹر وے ایم فائف کو جلال پور پیر والا انٹرچینج سے جھانگڑا انٹرچینج تک بند کر دیا گیا ہے تاثرہ بس لاہور سے کراچی آ رہی تھی آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کر رہے ہیں ملتان میں اوش شریف موٹر وے بس اور آئل ٹینکر میں تصادم ہوا علمناک حادثے میں بیس مسافر جان کی بازی ہار گئے تمام ہلاکتیں بتایا جارہا ہے کہ جلسنے کے باعث ہوئی ہیں امدادی کاروائیاں جاری ہیں موٹر وے ایم فائف کو جلال پور پیر والا سے جھانگڑا انٹرچینج تک ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے ملتان میں اوش شریف موٹر وے پر بس اور آئل ٹینکر میں تصادم ہوا علمناک حادثے میں بیس مسافر جانباہ کھو گئے ملتان میں بڑا انفرشنیٹ انسیڈنٹ ہوا ہے یہ وہ باس تھی اور یہ مثالی سپیرت ایک ہوتا ہے اس میں جو ہے کہ وہ بڑا ہوا تھا ٹینکر اور اس میں جا کے لگی ہے جس کی وجہ سے ٹونٹی پہ جو فیٹیلٹیز ہیں ڈیٹس ہوئی ہیں اور چھے لوگ جو ہے کہ وہ شدید زخمی ہیں ان میں سے تین جو ہے وہ بہت سیریس ہیں اور تین جو ہے کہ وہ ایبریج انجریز ہیں ان کو اور ڈیس کی اپریشن جو ہے کہ اس میں سارے ادارے بروقت پہنچ گئے تھے لیکن آگ بہت تیزی جس کی شدید سے جو ہے کہ نقصان کافی ہوا ہے تو آگ بھی انڈیس کی اپریشن بھی کمپلیٹ ہو چکے کراجی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں زیر تعمیر چار منزلہ امارت گر گئی ملبے سے گیارہ مزدوروں کو زخمی حالت میں نکال لیا گیا ہے مزید مزدوروں کی تلاش کے لیے امدادی کاروائیاں جاری ہیں زخمیوں کو اباسی شہید اسپتال متقل کر دیا گیا پولیس کا بتانا ہے کہ زیر تعمیر چار منزلہ امارت میں فلیڈز بن رہے تھے متاثرہ امارت میں پندرہ سے سولہ مزدور رہتے تھے سڑک کنارے یا امارت کے نیچے کوئی راہگی تھا یا نہیں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے رینجرز کے جوان بھی ریسکیو داروں کے ساتھ امدادی کاموں میں مصروف ہیں زخمیوں میں ناصر، محمد سلیم، سغیر، راشد قیوم، برہام، اکاش اور آمیر شامل تھے ایک زخمی نے بتایا کہ جب امارت زمی بوس ہوئی تو تمام مزدور سوئے ہوئے تھے بلنگ گیر گی مکمل پانچ منزل گیر کیسے گیر گیر لیچے سے کمزور آئے بلڈر نے یہ خود سریعہ شریعہ کام کر کے نہ یہ بچت کر کے نہ یہ بلڈنگ ختم ہو تو کتن مزدور تھے کیا ہوا تھا دس بارہ مزدور تھے میسٹری بھی تھے اور ابھی جو بلڈنگ گری ہے اس پر نیچے بھی کوئی لوگ تھے نیچے ہوں گے شاید ہوں گے کیونکہ ادھر چوکیدار بھی ہیں مزدور بھی ہیں میسٹری بھی ہیں اچھا بلڈنگ میں اس وقت تک کتنے دبے ہو سکتے ہیں کتنا انداز آئے کتنے لوگوں ساید دو چار ہوں دس باروں یہ میں نہیں کہہ سکتا اچھا یہ بلڈنگ کنسٹرکشن ہو رہی تھی تو یہ کیا بیسی کمزور کی ہے سریعہ بچا ہے سریعہ تھے کتنا انہیں سریعہ بیچے اور بلڈنے مٹریل کم ڈالے پیسہ بچانے کے آپ بھی مزدور تھے میں مزدوری کرتا ہوں اوپر سوتے تھے بلڈنگ میں سوتے تھے کراچو کے علاقے سرجانی سیکٹر فور ڈی گریل لائن بس سٹاپ کے قریب چار منزلہ عمارت گر گئی عمارت گر گئی حاصل میں گیارہ افراد زخمیوں گئے زخمیوں کو باسشوئی دس پتا اس وقت کیا مناظر ہیں مزید احوال جانتے ہیں بولیوز کے نمائندہ فیاض بخاری سے جی فیاض بتائے گا ریسیو کے عمل کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹ ہے بلکل ایک افسوسناک واقعہ بیش آیا رات گئے جس میں سرجانی کے علاقے سیکٹر فور ڈی کے اندر یہ ایک عمارت جو کے زیر تعمیر تھی وہ زمین بوس ہو گئی میرے کیمرامین ابرار اس وقت آپ کو اگر دکھا سکے کہ یہ وہ مناظر ہے جہاں پر پوری تقریباً پانچ سو گز پر بنی یہ عمارت جو ہے وہ زمین بوس ہو کر رہ گئی تقریباً چار منزلہ عمارت بنائی جا رہی تھی اور پانچ سوہ فلور بھی اوپر تعمیر کیا جا رہا تھا آس پاس کی جو عمارتیں ہیں اس میں تین منزلوں کی اجازت دی گئی ہے لیکن جو ہے وہ تقریباً تمام ہی لوگ جو ہے وہ یہاں پہ انہیں کلیرنس قرار دے دی گئی اور غیر قانونی طور پر اس بلڈر نے عمارت کو بنانے کا سلسلہ شروع کر دیا اور اس وقت جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیوی مشینری جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے جو کہ ملبا اٹھانے میں جو ہے وہ کارامت ثابت ہو رہی ہے جبکہ یہ جو عمارت ہے جس میں گیارہ لوگ جو کہ گیارہ مزدور تھے وہ یہاں پر رہائش پذیر تھے کیونکہ جو صبح سے رات تک اس عمارت کے اندر کام کر رہے تھے اسی کو بلڈر نے یہ فیسلیٹی دی بھی دی اور وہ اسی کی ٹاپ فلور پر جو ہے وہ سو رہے تھے کیونکہ بجوی جو ہے وہ اس علاقے میں موجود نہیں تھی رات دس بے سے رات ایک بجے تک لائٹ جو ہے وہ یہاں پر نہیں ہوتی تھے اور انہیں علاقہ مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ریسکیو کیا اور گیارہ افراد جو کہ مزدور تھے انہیں زخمی حالت میں اب باسشید اسپتال منتقل کر دیا جن کی حالت اب بہتر بتائی جا رہی ہے اور یہاں پر نیچے کچھ رکشہ اور موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں بھی موجود تھی جو کہ اسی ملبے تلے دپ گئی ہیں اور اس لکھ جو ہے وہ ملبہ ہٹانے کا کام کیا جا رہا ہے ہیوی مشینری پہنچ چکی ہے کے میجر رزاکار موجود ہیں وہ اپنی مدد آپ کے حید کام کرتے نکھائی دیئے لیکن شہری انتظامیہ یہاں سے غائب ہے جی خبروں میں آگے دیکھئے مہنگائی کا طوفان اور بول کی خبر کی تزدیق سندھ بلڈنگ کنٹرول آثورٹی کی مبینہ نا اہلی کراچی بلڈرز مافیا کے حوالے کوئی پوچھنے والا نہیں سرجانی میں ناکس مٹیریل اور غیر قانونی طریقے سے بلڈنگ تیار ہونے سے پہلے ہی گر گئی سرجانی میں بلڈنگ کی تعمیر کے خلاف بلڈر کے خلاف کیل چل رہا تھا شہری محمد صابر کی جانب سے سندھ ہائی کورٹ میں کیس زیر سامات تھا ڈائر پٹیشن میں ڈائرکٹر اس بی سی اے سمیت متعلق آثورٹیز کو پارٹی بنایا گیا تھا بلڈنگ میں بلڈرز نے لیبر اور ٹھیکے داروں کی رہائش کا بندوبست کر رکھا تھا غیر قانونی تعمیرات میں اضافے کے سبب سینکڑو شہری جان گوا چکے ہیں آگے بڑھتے ہوئے آپ بتائیں کہ شہباز حکومت کا انڈامہ عالمی مارکٹ میں تیل سستا مگر پاکستان میں مہنگا وہاں پر حکومت نے ایک بار پھر پیچوال بم گرا دیا پیچوال کے فی لیٹر قیمت شہر روپے بہتر پیسے کا اضافہ کر دیا گیا نئی قیمت 233 روپے 91 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئے ہیں حیوزات خزانہ کے عالمی کی مطابق لائٹ ڈیزل یہ قیمت میں 33 پیسے کا اضافہ کر دیا گیا ہائی سپیڈ ڈیزل 51 پیسے اور مٹھے کے تیل کی قیمت میں ایک روپے سرسٹ پیسے کی معمولی کمی کر دی گئی ایک روپےہ بھی کسی چیز پر بڑھتا ہے یقین کرو میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں نواز شریف کا دل روتا ہے شہباز شریف کا دل روتا ہے شہباز سرکار نے عوام پر پیٹرول بم گرا دیا پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں چھے روپے بہتر پیسے کا اصافہ مزارت خزانہ کے علامیے کی مطابق پیٹرول کی نئی قیمت 233 روپے کیاملے پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہائی سپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں کیاون پیسے کی معمولی کمی نئی قیمت 244 روپے 244 پیسے فی لیٹر ہو گئی مٹی کا تیل بھی ایک روپے 67 پیسے معمولی کمی کے بعد 199 روپے چالیس پیسے فی لیٹر پر آ گیا لائنڈ ڈیزل تیل کی فی لیٹر قیمت 43 پیسے زافر سے 91 روپے 75 پیسے فی لیٹر ہو گئی عالمی مارکٹ میں خان تیل کی قیمت میں مسلسل کمی ایک روز میں چار ڈالر ڈالر فی بیرل سے زائد کمی آ گئی ہے 92 خان تیل برینڈ کرو جوائل کی قیمت چار اشاریہ 35 ڈالر کم ہو کر 93 ڈالر سے پھر جالر فی بیرل ہو گئی ہے امریکی خان تیل ویس ایکساس انٹر میڈیری قیمت چار اشاریہ دو تین ڈالر کمی کے بعد ستاسی اشاریہ چھے جالر فی بیرل ہو گئی یہاں پر آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ایک دن میں خان تیل چار ڈالر فی بیرل سے زائد سستہ ہو گیا برطانوی خان تیل کی قیمت چار اشاریہ 35 ڈالر کم ہو گئی ہے آرمی مارکٹ میں خان تیل کی قیمت مسلسل کمی ایک روز میں چار ڈالر فی بیرل سے زائد کمی آ گئی ہے برطانوی خان تیل برینڈ کرو جوائل کی قیمت چار اشاریہ 35 ڈالر کم ہو کر 93 ڈالر فی بیرل ہو گئی ہے امریکی خان تیل ویس ایکساس آت انٹر میڈیئٹ میں چار اشاریہ دو تین ڈالر کمی کے بعد 87 اشاریہ 86 ڈالر پر آ گئی ہے عالمی مارکٹ میں تیل سستہ پاکستان میں مہنگا ہو رہا ہے تحرک انصاف کا پیچوارل میں سوات قیمتوں میں اضافے پر رد عمال عمر آیوب کہتے ہیں کہ ایمپورٹیٹ حکومت میں گنگا الٹی بھی رہی ہے آئی ایم ایف سے مہایندے پر تیل مزید مہنگا ہوگا پیچوارل کے قیمت بڑھنے سے بجری قیمات بھی بڑھے گی بزاعت خزانہ ٹوفیاں بیچ رہے ہیں ہمات عظر بولے کہ پوری دنیا پیچوارل پر سب سری دے رہی ہے ایمپورٹیٹ حکومت لیف کے بجائے تیل مہنگا کر رہی ہے بدقسمتی کے ساتھ اس ایمپورٹیٹ حکومت میں گنگا الٹی بہ رہی ہے بین الاقوامی دنیا میں آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ تیل کی قیمتیں نکی آ رہی ہیں پر یاد رہے اور یاد رہے کہ یہ اس حکومت ایم ایف کے ساتھ جو کمیٹمنٹ کی ہے وہ پچاس روپے فری لیٹر پیٹرولیوم دیویلپمنٹ لیوی کی کی ہے اور یہ بتدریج ایک قیمت سے زیادہ بڑھاتے رہیں گے گو کے روپے کی قیمت نسبتاً کم آئی ہوئی ہے اور وہ بھی بہت کم عرصے کے لیے سالس حکومت جو ہے اس نے سبسیڈی جہاں ایک طرح ویڈراؤ کی تیل کے اوپر جو امران خان حکومت نے دیجی تو وہاں انہوں نے تیل کے اوپر سے ٹیکس عام عوام کے اوپر سے وصول کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کیونکہ یہ امریک لوگوں کے اوپر سے ٹیکس کلیکٹ کرنے میں ناکام رہی ہیں ٹیکس نیٹ کو براؤڈن کرنے میں ناکام رہی ہیں تو اب عام آدمی کی سواری جو ہے پیٹرول اور ڈیزل اس کے اوپر سے یہ ٹیکس وصول کریں گے انہوں نے چار ارب ڈالر کا تیل امپورٹ کر لیا جولائی کے مہینے میں ڈبل اور پیک قیمتوں پر اس کی وجہ سے اتنا مہنگا پیٹرول منگا لیا کہ جب عالمی مارکٹ میں سستہ بھی ہو گیا ہے تو ان کو پاکستانیوں کے اوپر ریٹ بڑھانا پڑ گیا